بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیڈوٹ اے کچن کورنر آج میں آپ کو سکھاؤں گی زوکی نی یعنی کہ گیا توڑی بنانا بٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جیسے ہی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے ایک بیل کا اپشن پیر ہوگا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور ڈروپ ڈاؤن میں آل کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تاکہ میری اپکومنگ ویڈیوز بہت آسانی آپ تک پہنچ سکیں اب چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف تو ایک کڑائی میں ہم ہاف کپ کوکنگ آئل ایٹ کر لیں گے تو آئل میں نے ایٹ کر لیا ہے اب میں شامل کر رہی ہوں ایک قدد پیاس پیاس میں نے بہت زیادہ موٹا کٹ نہیں کیا ہے بلکہ بریک ہی کٹ تھا یہ اور اسے اب ہم اپنی کڑائی میں شامل کر لیں گے اب پیاس کو ہم نے آئل میں اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے پیاس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اسے لوگ فلیم پر تھوڑی دیر کے لیے فرائی ہونے دوں گی تو پیاس جو ہے وہ ہمارا تقریباً فرائی ہو چکا ہے ہم نے اسے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک ادر ٹماٹر تو یہ جناب ہم نے ٹماٹر بھی ایٹ کر لیے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اسے اب اس میں شامل کریں گے نمک خسبیز آئی کا ویسے تو میں ہاف ٹیبل سپون ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں زیادہ بھی کر لیں لال مرچ کا پاودر ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون حلدی پاودر ایٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون خوشک پیسا ہوا دنیا ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون اچھے طریقے سے اب ہم اسے مکس کر لیں گے ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ گیا توڑی یعنی کہ زکنی میں جنجر گالک پیسٹ نہیں ڈلتا ہے اور آپ نے ڈالنا بھی لیے کیونکہ یہ سمیل کریئٹ کرے گا اور اب میں نے ون کے جی زکنی لی ہے یعنی کہ گیا توڑی لی ہے اور اسے میں نے اس مسالے میں شامل کر دیا ہے اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں گے ہم زکنی یعنی کہ گیا توڑی ہماری بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہے اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ون گلاس وارٹر پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اسے لو فلیم پہ تب تک کک کرنا ہے جب تک اس پہ بوائل نہیں آ جاتا آپٹر بوائلنگ ہم اسے کور کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اسے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے لو فلیم کر دیں گے اور اسے کور کر دیں گے اب ہم نے اسے لو فلیم پہ تب تک پکانا ہے جب تک زوکی نی جو ہے وہ پکنی جاتی نرم نی ہو جاتی تو یہ دیکھیں بابلز بن رہے ہیں اور زوکنی جو ہے وہ پک چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اسے اچھے طریقے سے ہلانا ہے اور چمچ کی مدد سے کرش کرنا ہے اچھے طریقے سے اسے ہلائیں گے اور ساتھ ساتھ نیش کرتے رہیں گے یہ تقریباً پک چکی ہے اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی تین سے چار عدد ہڑی مرچے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے تو مزیدار زوکی نی ہماری ریڈی ہے میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولئے گا اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ